اللہ یاسی مکم ان الناس اور آپ پریشان مت ہوئیے انسانوں سے مت گھبرائیے انسانوں کا تو کام یہ کہ وہ آپ کو تنگ کریں گے وہ آپ کو اتراز کریں گے وہ آپ کو ستائیں گے اور آپ پہ باتیں منائیں گے لیکن آپ ان سے گھبرائیے نہیں اللہ آپ کو بچانے والا ہے انسانوں سے آسم کہتے ہیں اللہ کو یاسی مکم ان الناس اللہ آپ کو سب انسانوں سے بچارے گا انشاءاللہ ان کے شر سے ان کی باتوں سے ان کے تنگ کرنے سے ان کے ٹاؤن کرنے سے یہ آپ کو تکلیفی دیں گے سب سے اللہ وہ بچائے گا انشاءاللہ وہ بچائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان اللہ یہد القوم القافرین اللہ ان نافر نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا یہ لوگ جو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کے دین کو نہیں مان رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے گا پھر آ گیا اللہ تعالیٰ کا جو خطاب آیا ہے ان کی طرف آیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف اے اہل کتاب اب ان میں دون آگئے ہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی تم ہرگیس اس اصل کے اوپر نہیں ہو جب تک کہ تم توریت کو اور انجیل کو جو کتابیں تم پر نازل ہوئیتے ہیں اس کو تم قائم نہیں کرو اللہ نے ان کو پر چھوٹ کی ہے تمہارے پر میں نے توریت بھیجی انجیل بھیجی لیکن تم نے اس کو سنبھال کے نہیں لکھا تم نے اس کو پڑھا نہیں تم نے اس کو عمل نہیں کیا اور تم نے اس کو قائم نہیں کیا قائم سے مراد کیا ہے یعنی اس کی ایک ایک آیت کو پریکٹس میں لے کر آیا قرآن کریم کو بھی جب اللہ کہتے ہیں کہ قائم کرو قرآن کو تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو پریکٹس میں لے کر آیا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر تو ہم کر رہے ہیں مسلمان لیکن اجتماعی طور پر نہیں ہو رہا کہیں بھی کہیں اللہ کی حکومت قائم نہیں کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم کہیں سکیں گے واقعی اسلام جو ہے اس طرح پریکٹس میں آگیا ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نہیں کہیں تو اللہ نے یہاں پر ان کو کہا تھا وہ زمانے میں دیکھئے